جہانے کہاں گیا وہ روب جن لالال آنکھوں کو دیکھ کر کے کھنڈے راو ڈر جاتا تھا جوں جوں آہٹ ہوتی تھی اس کے آنے کی سندھیا کال سورج مکیزہ یوراج کھنڈے راو مرچا جاتا تھا نمسکار دیکھئے بات میں نے اس لئے کہی کیونکہ ملہار راو ہولکل سرکار سے ہم سب کو شکایت ہے اس پنیشلوک اہلے بھائی جو شو چل رہا ہے اس کے مادہم سے کہ انہوں نے جتنے بھی سڑی انترکاری ہے ان کو شیع دے رکھی ہے ان کو یا تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کون کیا گڑبڑ کر رہا ہے سوائے کھنڈے راو کے کھنڈے راو کے گڑبڑ ان کو دیکھ جاتی ہے مگر اور کون ساجش کر رہا ہے یا محل میں یا محل کے باہر راجے میں یا کہیں اور کسی دوسری انسان کے ساتھ میں کوئی انیائے ہو رہا ہے یا پھر کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے انہیں پتا ہی نہیں چلتا جی ہاں یہ بات دیکھیں ثابت کیم دیوی اہلیہ دس دن کے لیے رانی بن چکی ہیں اور جب پلہ جی پاتل کے بات آتی ہے تو وہاں ہم نے دیکھا دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ دھنہ جی سردار ان کو بتا دیجئے ان کو سمجھا دیجئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے مالوہ کا نیائے کیا کہتا ہے اور ہم صرف دو بار جو ہے بندے کو سمجھایا کرتے ہیں تیسری بار پھر کاروائی ہی کی جائے گی اور جو ہم نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی بات یہ کہ ملہار راو ہولکر سرکار کو پہلے سے پتا ہے کہ پلہ جی پاتل جو ہیں وہ کس قسم کے انسان ہے مگر دیکھئے کھنڈے راو گلتی کرتا ہے سجا پھاتا ہے چلو اچھے کے لیے بھیجا ہے گرگل مان لیا ہم نے مگر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر کھنڈے راو کو سجا دی گئی یا تو ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ملہار راو ہولکر سرکار کے پتر ہیں مطلب کہ آپ اپنے ہیں تو آپ کو زیادہ سزا دی جائے گی جو کی ہریانام تو بھئی اوہ یک رہ دیکھو خود کا بڑکنا پہلا پٹے رجے گلتی ہو چا نہ ہو دوسرا شکایت لے کا ہوگا بتانے تا پہلا ہے ماریں گے دھڑ اور بتانے کے بعد میں پھر اور ماریں گے اور کئی بار تو یوں ہو جاتا ہے کوئی پڑوسی آوے بڑکنا لے رہا ہوگا ہے بڑک رونا مو کر رہا ہوئے ہیں سوچا بھائی چھوڑا انسرارت کری ہوگی دھڑا دھڑ ماریں گے بتانے تا پہلے کوئی جی کیوں پٹو کیوں پٹو کوئی تو شکایت لے کا آیا ہوگا کہنا آج میں تو شکایت کون لے کا آیا میں تو نیوں کہنا آیا تھا بڑیا کام کریا چھوڑا کتے نے پیڑ لیوں نے میرا لڑا تارلہ نہ بچائے لیا مطلب بات یہ ہے کہ خود والوں کو زیادہ پٹا جاتا ہے کوئی دورہ نہیں اس بات ہے مگر بات یہ ہے کہ سجا دی جاتی ہے اور پلہ جی پاتھل کو پد سے نہیں ہٹایا گیا ان کو صرف کہا گیا بھائی ایسا مت کرو اور ملہار راہ خول کا سرکار مطلب کتنی باریوں کرتے ہیں ان کو پتا ہے اتنا گھنونا اپراد وہ کر رہے ہیں پھر بھی اس کو صرف کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی سمجھ جاؤ اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے کوئی روب نہیں کہنے کا کہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی کچھ بات ہو گئی ہے اور راجہ تک بات پہنچی ہے تو ایسا غلط کام مت کر اب یا تو دھنہ سردار کی اتنی زیادہ چلتی ہے پرجا کے اندر کیونکہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور سکایت نہیں کرتے اور جو شڑی انترکاری ہیں جو غلط گام کرتے ہیں لوگ پرجا کے اندر ہیں یا پھر سپاہیوں میں بنے ہوئے ہیں یا پھر راج محل کے اندر جیس بھی عودے پر ہیں پد پر ہیں وہ لوگ اتنے بے خوف ہیں کہ دھنہ جی سردار اپنے آپ سنبھال لیں گے ملہار راو کو کن پوچھتا ہے بطلب یہاں وہ بات آتی ہے کہ ہاں ملہار راو سرکار کی جو آنکھیں ہیں جو تلوار ہیں جو کچھ بھی ہیں شبد ہیں وہ سب خندے راو یا پھر اپنے جو وشواس پاتر ہیں پریوار کے جو رشتے ہیں صرف ان کے لئے لاغو ہوتے ہیں ان رشتوں میں بھی جو دھوار کا بھائی صاحب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے کیوں کیونکہ وہ ایک تھاکور کی بیٹی ہیں ان کی رگ رگ میں جو ان کو گھٹی میں جو ہے رادنیتی پڑھائی جاتی ہے اس لئے پتہ نہیں مطلق کیا چیز ہے یہاں پر ہمیں لگا کہ یہاں واقعی میں ملہار راو سرکار کو پتہ بھی چل جائے کہ ہاں کھنڈے راو پر کس نے حملہ کیا تھا ان کو پتہ بھی چل جائے کہ بارود کس نے بچھایا تھا تو بھی کچھ بھی نہیں کریں گے وہ سوائے ایک نصیحت دینے کے بھائی ایسا مت کرنا کے سے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہونا جس طریقے سے وہ کہیں گے کیونکہ پلہ جی پارٹل والے بات جو بات آئی نا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے